جو بھی مسروف سلام شہدہ رہتا ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و لعالی الطیبین الطاہرین المعصومین سیم علی بقیت اللہ فی العالمین و خاتم اعمت المعصومین و لانت الدعمت الباقیت و لعادائهم اجمعین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ و علی الارواوہ اللہتی خلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار و لا جعل اللہ خلح لمنی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا و رحمت اللہ و برکاتو حضان اگرامی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دین کے خاطر امام مسان نے قربانی دی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو باقی رکھیں دین کو باقی رکھنے کا مطلب دین کو سمجھنا عرص کیا تھا کہ ہمارے کے اصول دین پانچ ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت لیکن ہم جانتے تو ہیں کہ توحید یعنی اللہ ایک لیکن اس اللہ کے ایک ہونے پہ ہوا پہ دلیلیں کیا ہیں اگر کوئی آج ہم سے آگے پوچھے تو ہمارے پاس وجود خدا کی دلیل کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے دلیل کیا ہے تو کیا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداز سے اپنے ممی پاپا سے سنا ہے ہم نے دادا سے سنا ہے دادی سے سنا ہے سوسائٹی میں سنا ہے اگر اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ ہم نے باو اجداز سے سنا ہے تو اس آدمی کیا کیا قصو ہے جس نے آبا اپنے آجداز سے اس کے علاوہ کچھ دوسرا سنا ہے اگر آبا و اجداز دلیل ہیں تو اس کا کیا قصو ہے جس کے آبا و اجداز نے اس کو توحید نہیں سکھائی ہاں ہماری دلیل ہمارے آبا و اجداز کی باتیں ہیں تو اس کے بھی دلیل اس کی آبا و اجداز کی باتیں ہیں تو یہ باتیں ہیں قرآن نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے ہمارے لئے آج تمام لوگ یہ باتیں کہتے ہیں آج بہت سے لوگ ہیں جو تخلید کے خلاف کام کرتے ہیں لیکن مراجعہ نے اصول دین میں تخلید نہیں رکھی ہے اصول دین کو ہمیں خود اپنی دلیلوں سے سمجھنا چاہیے ہم سے پوچھا جائے خدا ہے تو بتائیں ہاں خدا ہے ہم وجود خدا پر دلیل رکھتے ہو ہم اس کی وحدانیت پر یقتائی پر دلیل رکھتے ہو اگر ہم سے پوچھا جائے خدا ایک ہے تو ایک کیوں ہے ہمارے پاس یہ دلیل ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس یہ دلیل ہے تو ہمارا دین مستحکم ہے اور ہمارا دین دلیلوں پر استدلال پر خجتوں پر قائم ہے اور اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو مسئلہ زیادہ سا مشکل ہے اور عقائد پر ہمیں زیادہ تبجہ دینا چاہیے یہ مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے میں عمل کی منزل میں کسی بھی شکل و صورت میں عمل کی منزل گھٹانا نہیں چاہتا ہے میرا کام نہیں ہے میری ہمت نہیں ہے میری جرہت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں کون میری مجال کیا نماز خدا نے واجب کی ہے میں خدا کے واجب کاردہ چیز کو حلقہ کیوں کا کر سکتا ہوں میری مجال کیا ہے اگر خدا نخازہ خدا نخازہ کوئی جسارت کرے اور اس کی اہمیت گھٹائے تو اس کے گھٹانے سے اہمیت گھٹے گی نہیں یہ دیکھیں اللہ نے جس کو اہم قرار دیا وہ اہم رہے گا بقیہ دوسروں کے گھٹانے سے اس کی اہمیت گھٹے گی نہیں اہمیت اس کی گھٹے گی جو خدا کی اہم قرار دادہ چیزوں کو گھٹائے گا نماز کی اہمیت نہیں گھٹے گی روزے کی اہمیت نہیں کم ہوگی ان افراد کی اہمیت کم ہوگی جو خدا کی نماز کا درجہ کم کر رہے ہیں ان افراد کی اہمیت کم ہوگی جو روزے کا درجہ کم کر رہے ہیں اگر کوئی عمل کی طرف انسان کو رغبت نہیں دلا رہا ہے عمل کی اہمیت کم نہیں ہوگی خدا رسول کی بارگاہ میں اس کا درجہ کم ہوگا جس نے عمل کو کم کر کے دکھایا ہے اس لیے کہ نماز ہم نے واجب نہیں کی ہے روزہ ہم نے واجب نہیں کیا ہے حج و زکاة ہم نے واجب نہیں کیا ہے سچائی کو ہم نے واجب قرار نہیں دیا ہے جھوٹ کو ہم نے حرام قرار نہیں دیا ہے اخلاقیات پر ہم نے زور نہیں دیا ہے بد اخلاقی کو ہم نے برا قرار نہیں دیا ہے یہ چیزیں اللہ نے قرار دی ہیں تو اللہ کی قرار دیوی چیزوں کو ہم کس طرح سے اس کا درجہ گھٹا سکتے ہیں لہذا عمل کا درجہ کسی بھی شکل و صورت میں نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس کو معاف کرائے جا سکتا ہے ہم کسی بھی شکل و صورت میں کسی بھی حیثیت سے کسی بھی شخص کی ایک وقت کی نماز معاف نہیں کر سکتے ہمارے پر اختیار نہیں ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو لیٹ کے پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو کسی میں یہ مجال نہیں کہہ سکتے اگر کسی شخص کی کچھ نمازیں نمازوں کی قضا ممکن ہے یا نہیں میں پھر دست کر رہا ہوں کہ آدمی کو کسی بھی شکل و صورت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے معصومین علیہ مسلم نے نہ صرف نماز پڑھنے کی تاقید کی ہے بلکہ فرمائے اس نماز کو اول وقت پڑھو جیسا کربلا والوں نے روز آشور اول وقت نماز ادا کی تھی لیکن چھوڑ گئی غفلت میں چھوڑ گئی کسی بنا پر چھوڑ گئی کچھ ہو گیا نہیں پڑھے چھوڑ گئی نمازیں نہیں رکھ پائے روزے متوجہ نہیں تھے احساس نہیں تھا آیا اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو یہ قضا نمازیں ادا ہو سکتی ہیں یا نہیں اولاد نیک ہے نیک اولاد والدین کی قضا نمازیں ادا کرا سکتی ہے قضا روزیں ادا کرا سکتی ہے دوست احباب اپنے مرہوم دوست کے واجبات ادا کرا سکتے ہیں کسی نے کسی سے قرض لیا ہے نہیں ادا کر سکا دنیا سے چرہ گیا اولاد کے پاس امکانات نہیں ہے لیکن دوست اور احباب کے پاس امکانات ہیں تو دوست احباب اس کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں اور اس کو بریوزمہ کر سکتے ہیں تو اگر خدا نخاصتہ کسی کے اعمال میں کوتائی رہ گئی ہے تو یہ کوتائی کی بھر پائی ممکن ہے اس کو ایڈجس کیا جا سکتا ہے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے پھر اس کا کوتائی کی اجازت نہیں ہو گئی کوتائی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو ازالہ ہو سکتا ہے بھر پائی ہو سکتی ہے لیکن میں ایک سوال آپ سے کروں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور توہید خدا میں شک رکھتا ہو ولایت اہل بیت کے بارے میں مشکوک ہو قیامت کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھتا ہو تو اگس کی اولاد اگر توہید پر کتابیں لکھ ڈالے نبوت کے لئے ریسر سنڈل قائم کر دے قیامت کے لٹریجر تیار کر دے تو کیا اس اولاد کا یہ کام اس کے مرہوم کے عقیدے کو صحیح کر دے گا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ جس عقیدے پر چلا گیا وہ چلا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب یاقوب علیہ السلام نے بچوں کو وسیعت کی تھی دیکھو یہ خیال لگنا جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے یعنی صحیح عقیدے پر دنیا سے جاؤ ہمیں کیا روایتیں ملتی ہیں کہ دعا کرو عقیبت بخیر ہو وجل آواقب امورنا خیر اپر بدگر ہماری عقیبت کو خیر قرار دے اس لئے ہمائی احتزار کے وقت دعا پڑھائی جاتی ہے کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ مردے والا دنیا سے جائے تو صحیح عقیدے کے ساتھ جائے تو اگر کوتاہی کے باوجود غفلت کے باوجود عامال کی قضاء ممکن ہے لیکن عقید کے قضاء ممکن نہیں ہے جب عقید کی غلطی کی اسلام ممکن نہیں ہے قضاء ممکن نہیں ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے عقید کو صحیح کر لے ہم اپنے عقید کو درست کر لے صحیح کر لے اس بنا پر ہمارے ابا عجداد تو معصوم تو نہیں تھے ہماری ذمہ داری ہے جس امام حسین نے دین کے خاطر جان دی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس دین کو دلیل سے سمجھیں اور اس پر دلیل کے ساتھ قائم رہیں کچھ زمانے میں جب آئی محصومین صلوات اللہ صلو علیہ موجود تھے اور لوگ ان کے خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے تو لوگ آتے تھے ان کے پاس اور کہتے تھے مولا میں اپنا عقید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر یہ عقیدہ درست ہے تو میں اس پر ثابت قدم رہوں اور اگر یہ عقیدہ درست نہیں تو اصلاح کر لو جناب عبدالعظیم حسانی جن کے قبر تہران سے متصل شہر شہر رہے میں ہے جن کی زیارت کا بڑا سباب ہے بڑے پائے کہ شخص امام علی نقی علی السلام کے صحابی ہیں بڑے معتبر ہیں اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حدیثیں معین کی ہیں جلیل قانج رہے ہیں تب ہی تنہ بڑا روزہ ہے اتنے جلیل قدر ہونے کے باوجود اتنے عظیم و شان ہونے کے باوجود روایت ملتا ہے کہ امام علی نقی صلات والسلام کی خدمت میں حضور ہوئے اگر یمنا رسول اللہ یا حجت اللہ میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اس عقیدوں پر غور کریں اگر صحیح ہے تم میں اس عقیدے پر باقی رہوں اور اگر صحیح نہیں ہے تو آپ اصلاح کریں تاکہ میں صحیح عقیدے پر باقی رہوں عبدالعظیم حسنی نے اپنا عقیدہ بیان کیا جمعہ فرمایا قصب خدا یہ میرا دین ہے میرے عبا اجداد کا دین ہے ہم خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہماری توحید دلیلوں کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیں پانوم ہونا چاہیے کہ خدا ہے اگر ہم اپنے وجود کی گہرائیوں پر نظر ڈالیں تو ہر قدم پر ہمیں خدا کی نشان نظر آئیں ہم ایک لمحہ بھی خدا کی نگاہ سے دور نہیں ہم آپ غور کریں دیکھیں تو صحیح اس پوری کائنات کا خدا ایک ہے مثل ایک بات آپ سے پیش کر دار تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے کہ زمین سے لے آسمان تک آسمان سے لے آرش تک آرش سے لے ایک جو زمین کا خدا وئی آسمان کا خدا وئی سورج کا وئی چاند کا وئی ہوا کا خدا ہے کیوں لیکن جس فتح اس پورے نظام کائنات کی ہمہنگی ارتباط باہمی انٹر کنیکشن بتا رہا ہے کہ سب کا سسٹم ایک کوئی ایک چلا رہا ہے آپ زمین پر دانہ ڈالتے تو زمین اس دانے اپنی گود میں لیتی نہیں لیتی نہ یہ زمین اتنی سخت ہے کہ آپ اس میں دانہ نہ ڈال سکے نہ اتنی نرم ہے کہ پیر رکھیں تو دھس جائیں نرم بھی ہے سخت بھی آپ نے زمین کو چیرا اس پر دانہ ڈالا تو کیا صرف مٹی دانہ کو اُبال لگتی ہے نہیں آپ لاکھ مٹی میں دانہ ڈالے نہیں ہوگا آپ نے مٹی میں دانہ ڈالا پھر آپ اس پر پانی ڈالا تو یہ پانی اور مٹی میں رب کس نے قرار دیا کس نے یہ رب قرار دیا کہ یہ پانی اس مٹی میں ڈالا جائے تو دانہ اس پانی کے ملنے کے بعد نمو کرے گا رشد کرے گا اوپر نکلے گا یہ رب کس نے رکھا اگر زمین کا خالی کچھ اور ہوتا پانی کا خالی کچھ اور ہوتا تو کیسے طرح لوگوں میں تعلیمیل یہ دانہ صرف زمین اور پانی سے نہیں کوپل تھا اس دانے کو نور چاہیے حرارت چاہیے اور حرارت بھی مناسبت سے چاہیے جس وقت یہ دانہ بویا جاتا ہے نر و نازک ہوتا ہے کوپلیں بار نکلتی اس وقت اس دانے کو جو ہوا چاہیے جو نور چاہیے وہ بہت تیز ہوا نہیں چاہیے گرم ہوا نہیں چاہیے بہت تیز روشنی نہیں چاہیے بلکہ نرم و لطیف روشنی چاہیے تاکہ اس دانے کو گود لے سکے پروان چاہ سکے تو جس و دانہ اکتا ہے ہوا نرم ہوتی ہے دھوپ میں شدت نہیں ہوتی لیکن جیسے سے دانہ پڑھ لے لگتا ہے اس پودے میں دانے آنے لگتے ہیں تو اب دانوں کو پکنا چاہیے اگر یہ پکیں گے نہیں تو کھانے کے لائق بنیں گے نہیں اب اس دانوں کو پکنے کے لئے نرم ہما کی ضرورت نہیں ہے کچھ گرف ہما چاہیے سورج کی گرمی کچھ زیادہ ہونا چاہیے تو جیسے جیسے یہ دانہ بغتا رہتا ہے اور پکنے کی منزل پر آتا ہے ہوا کا مزاج بدل جاتا ہے اور سورج کے مزاج بدل جاتا ہے اب اس وقت دانے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب اگر آپ غور کریں اور اس دانہ تیار ہو جاتا اگر ان سب کا خالق ایک نہ ہوتا تو کی اگزانہ تیار ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا زمین اپنے کو لے کے الگ ہو جاتی پانی لے کے الگ ہو جاتا ہوا الگ ہو جاتی سورہ الگ ہو جاتا نہیں ہوتا یا جس فہ پانی نہ برس نہ چاہیے تا برس جاتا اور جس فہ سورج کی خواہ کو نرب ہونا چاہیے تک گرب ہو جاتی تو دانہ جھلس کے رہ جاتا یہ ارتباط باہمی کہ ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا رب پانی سے اس کا رب تھا سے اس کا رب سورج کی خوش نور سے یہ سب ارتباط باہمی کہ اس بات کے دلیل نہیں ہے ان سب کا خالق ایک ہے جس نے زمین پیدا کی اس ہی نے پانی برسایا ہے جس نے پانی برسایا اس ہوا چلائی ہے اس ہوا چلائی ہے اس کے بعد دانے کی زندگی یہاں پر تمام تو نہیں ہوتی یہ دانہ نکل کے آدھا گہوں کیا کتنی سختی رکھی کہ دانے کو پیسا جا سکے پھر اس کو گوننا چاہیے آنٹے میں بنانے کے وقت تو آگئی کہ آپ غور کریں آپ کیوں میں پانی ڈالیں تو لس نہیں پیدا ہوگا کہ اگر کو آنٹا بنائیں پانی ڈالیں تو لس پیدا ہوتا ہے پھر اس کو دلیل نہیں ہے کہ ان سب کا خالق ایک ہے جس جو زمین کا خالق ہے وہی ہوا کا وہی پانی کا وہی آسمان کا وہی سورج کا وہی ہمارا خالق ہے تو جب ایک دانے کے پرورش میں پوری کائنات لگی ہوئی ہے تو ہمیں اس دانے کو زائنی ہونا چاہیے یہ دانہ کیا ہے پانی نے اپنا رول ادا کیا ہے ہوا نے اپنا رول ادا کیا ہے سورج نے اپنا رول ادا کیا ہے آسمان نے اپنا رول ادا کیا ہے کسان نے اپنا رول ادا کیا ہے جب اتنے لوگ ایک دانے کے تیار کرنے میں لگے ہیں تو یہ دانہ ہم سے کہتا ہے کہ جب وہ کبھی بھی خدا کو نہیں بناتے اب غور کریں جن کی نظروں میں خدا ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کے دروازے پر سر نہیں جوکاتے خدا یہ توحید کا درس ہمیں اگر ملتا ہے تو اہلِ بیش سے ملتا ہے یہ توحید کا درس اگر ہمیں ملتا ہے تو خاندانِ لَوَوَوَوَوَوَوَسِ ملتا ہے مولا فرماتے ہیں اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو مجھ سے ادا کوئی ہوشی آراد میں نہیں تھا عزیزو حسین کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل سکتے تھے لیکن حسین حکم خدا کے سامنے دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو میں خدا کے سامنے تسلیم رہوں گا اس لئے امام حسین شروع سے حکم خدا کے سامنے تسلیم تھے اپنی انا نہیں تھی کہ میری انا کا مسئلہ نہیں ہے جب کربلا مکہ سے مدینہ سے نکلنے لگے یا جب مکہ سے نکلنے لگے اور ابن عباس و باقیہ لوگوں نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں یا پوفے کی طرف جا رہے ہیں جن کے لوگ اچھے نہیں ہیں انہاں آپ کے بابا کے ساتھ سلوک نہیں کیا آپ کے بھائی کے سرکھ سلوک میں ہم سب کچھ معلوم تھا کہا کہ اچھا دیکھیں گے ابن عباس نے کہاں سخارہ کر لیں جب صبح آئے تو دیکھیں کہ امام حسین قافلہ تیار کر کے جا رہے ہیں کہا مولا آپ نے کہا سخارہ دیکھنے کہاں ابن عباس میں نے کہاں تلے کہ میں نے نانا کو خام میں دیکھا نانا مجھ سے فرماتے حسین خدا تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے خدا تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے تو ابن عباس نے اس کی مولا آپ جا رہے ہیں آپ کو شہید ہونا آپ کو پتہ شہد ہے خبر آپ کو میری ہے آپ کو معلوم ہے کوفے والے کیسے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے لے جائیں ان بچوں کو لے کے نہ جائیں ان بیویوں کو لے کے نہ جائیں اہل حرب کو لے کے نہ جائیں امام حسین نے فرمائے عباس میرے نعرہ نے یہ بھی فرمائے حسین خدا تمہارے بچوں کو اثیر دیکھنا چاہتا ہے یہ توہید تھی میرا خدا نے کہا میں شہید ہونا چاہتا ہوں چلا جاؤں اسے ہمیں حسین کربلا کے مہدان میں جب بھی آتے تھے علی ازغر کلاشا اپنے ہاتھوں پر لیئے ہوئے ہیں اور نوالو قلب امام حسین پر کیا گزر رہی ہے جس بچے کو پانی پلانے کے لے کے لے آئے تھے چھے مہینے کے بچے کو لے کے جائیں گے تب دل پر کیا گزرے گی حسین کبھی اس بچے کو دیکھتے ہیں چھے مہینے کا بچے ایسا تیر لگا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ زباہ ہو گیا سوراک نہیں ہوا بچہ زباہ ہو گیا حسین اس بچے کو دیکھا جو بچہ حسین کے ہاتھوں پر دب توڑا تھا کہتے ہیں میرے مزرگوں سے سنا ہے کہ جب ایسغر امام حسین کے ہاتھوں پر تیر لگنے کے بعد دب توڑ لئے تھے کہتا ہے ایسا لگتا تھا کبھی پیاس سے مو کھول دیتے تھے کبھی پیاس سے مو بد کر لیتے تھے حسین آباد پر مردگار یہ میرا بچہ تری بارگاہ میں لاقعہ حسین سے کبھی اس پر جو بھی مجھ سے بتاتی ہے حسین سے کہ تُو دیکھ رہا ہے حسین نے واہم کو توہید کا درست دیا اور بتا دے دیکھو مسائب کے حجوم میں فی خدا کو نبھولا خدا کا خیال لکھنا وَإِسَي عَلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمْ وَإِيَمُ الْقَلَبِنِ يَلْقَلِبُونَ موسیقی